دوستو آئی سی سی نے تینوں فارمیٹ میں ٹیمس آب ڈیئر کا اناؤنس کر دیا ہے ٹی ٹوینٹی اوڈی آئی اور ٹیسٹ میچ اور شرمناک بات یہ ہے کہ تینوں فارمیٹ میں پاکستان کا ایک بیٹ لڑی موجود نہیں ہے پاکستان کے اوڈی آئی نمبر ون بابر آزم اوڈی آئی کی ٹیم میں ملی ہے پچھلے دو سال وہ اوڈی آئی ٹیر کے ٹیم کے کیپٹن رہتے اب وہ نہ صرف کیپٹنشپ کا اسپارٹ کھو چکے ہیں بلکہ وہ تو ٹیم کے اندر بھی موجود نہیں ہیں دوستو اصل میں جو آئی سی سی کی جو رینکنگ کے ٹیم کی یہ بلکل خراب ہے ٹیم آف دیئر بلکل ہونے نہیں چاہیے تھی بلکہ چیئرمن آف دیئر ہونا چاہیے اگر چیئرمن آف دیئر ہوتا تو ہمارے زکاہ آشیر اور صاحب چیئرمن ہوتے پورے ورلڈ میں سب سے بیسٹ اگر ٹیم سیلیکٹر آف دیئر ہوتا تو وہاں بریاز ٹیم سیلیکشن میں سب سے بیسٹ دنیا میں ہوتے اگر ٹیم دیئر ہوتا تو یہ تھوڑا سا مقابلہ ہوتا محمد حفیظ اور مکی آرثر میں کیونکہ پشرا جو پورا سال پاکستان کا سال سبا سال کا ٹائم لگائیں تو تقریباً چار چیئرمن پاکستان نے چینج کی ہیں چار چیئرمن رمیت راجہ نجم سیٹھی زکاہ شرف ابھی ایک نئے چیئرمن کی ابھی باتیں سننے کو آ رہی ہیں تو پاکستان ٹیم کا منجمن کا یہ حال ہوگا تو کھلاڑیوں کی کارکردگی پر اثر کیوں نہیں ہوگا اس کی واضح ہے مثال آئی سی سی کی جو ٹیم ساناؤں سوئی ہیں اس میں تینوں فارمیٹ میں ایک بھی پاکستانی پلئیر نہیں ہے پاکستان دوزار اکیس دوزار بائیس میں پلئیر آف دیئر اور اوڈیا ٹیم کے کیپٹن اور ٹی ٹون ٹی بی پاکستان کی شمولت رہتی اور اس بات تینوں فارمیٹ میں ایک بھی پلئیر نہیں ہے تو یہ ہے تھانکس ٹو پاکستان ٹی بی سی بی کے جو سیاست ہے اکبرار پروی ہے اور جو چیئرمنشپ ہے اور اپنی لوگوں منپسند لوگوں کو لے کے آنے کی جو یہ سادشیں بناتے ہیں اور سادشی اناثر جو انہوں ٹیم میں شامل کی ہیں اس کی لیے بہت بہت شکریہ آپ نے وہ کر دکھایا جو کہ دوسری مخالف ٹیم میں نہیں کر سکیں پچھلے تین چار سالوں سے آپ نے وہ کر دکھایا پاکستان کے لئے ٹیم کے جو سٹار پلئیر تھے ان کو آپ نے ڈاؤن کیا ان کی کارکردگی کو متاثر کیا اور یہ نتیجہ نکا کہ آئی سی سی نے آپ کی کوئی بھی پلئیر اپنی کسی بھی ٹیم میں شامل نہیں کیا جس میں کوئی چاہ ساتھ نہیں ہے آپ کی کارکردگی بتا دی آپ اپنے سٹیٹس دیکھ لیں وہ آپ کو بتاتے ہیں اس سٹیٹس کے پیچھے پی سی بی کی منیجمنٹ کا سارا قصور ہے پی سی بی کی جو چار چار جو چیرمن آتے ہیں اپنے ساتھ جو اپنے بندے لے کے آتے ہیں اپنے ساتھ جو ڈیسیشن لے کے آتے ہیں سارا چیز جو پیچھے چیرمن نے کی تو اسے چین کرتے ہیں یہ آپ کا قصور ہے تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ اگر پاکستان اگر کنٹینوسلی ہائی لیول پر پرفارم نہیں کرتا تو اس کا اثر کیا پڑے گا پاکستان کی پین فالنگ پر کتنا پڑے گا پی ایسل کی پر کتنا پڑے گا جو ہمارے انٹرنیشنل جو برینڈز ہیں ہمارے جو بابرازم ہیں شاہین ہیں محمد رضوان ہیں اور دوسرے ہمارے جو اپکمین جو برینڈز ان کے اوپر اثر کیا پڑے گا ہمارا جو پی ایسل جو ہمارا جو کیش کاؤب نے بنایا ہوا ہے اس کے اوپر کیا اثر پڑے گا اگر ہمارے انٹرنیشنل پلئر پرفارمس نہیں کریں گے تو پی ایسل کو کون فالو کرے گا پی ایسل کے کھلنے کے لیے فارم پلئر کہاں سے آئیں گے تو یہ سب چیزیں پاکستان کے جو اپکمینگ جو پی سی بی کے چیرمن ہیں جو منیجمنٹ ہے جو ٹیم کمیٹی ہے ٹیم کاریکٹر ہیں سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کہاں پہ فالٹ ہے یہ سارا جو فالٹ پلئرز میں نہیں ہے پلئرز یہ وہی پلئرز ہیں جو چار پانچ سالوں سے کھیلتے آ رہے ہیں یہ وہی پلئرز ہیں جو کہ پلئر آف دیئر ہی بنیں یہ وہی پلئر ہیں جو کہ اوڈی آئی کی کیپٹنی بنیں ٹی 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 کی کیپٹنی بنیں سارا جو قصور ہے وہ پی سی بی کی منیجمنٹ میں سارا قصور جو چیرمنشپ اور منیجمنٹ ٹیم سیلیکشن ٹیم داریکٹر اس طرح کے جو لوگ انہوں نے ہائر کیے تھے کوئی تجربہ نہیں تھا ان کا یہ سارا قصور ہے کہ پلئرز کو پر پریشر پڑھا پلئرز نے پورا سار کوئی پرفارمنٹ نہیں دے سکے اور یہ حال ہے کہ آئی سی سی کی کسی بھی فارمیٹ کی ٹیم میں کوئی بھی ایک بھی سنگل پلیکسنی پلئر نہیں ہے بہت افتوسناک بات ہے اور یہ سارا کا سارا قصور پی سی بی کا پی سی بی کی منیجمنٹ کا ہے تینکیو